بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام آج ہمارا مدد القافی کا سبق نمبر اکتیس ہوگا ماہ قبل کے سبق کے اندر ہماری کچھ عبارت باقی تھی اس عبارت کو اول وحلے میں مکمل کرتے ہیں پھر اگلا سبق پڑھتے ہیں تو ہماری عبارت یہاں سے رہتی تھی سالس حال خروج جو تیسرا حرف خروج ہیں وَهُوَ حَرْفُ نَاشِئُنْ عَنْحَرَكَتِ حَائِ الْوَسْلِ کہتا ہے کہ خروج وہ حرف ہیں جو پیدا ہوتا ہے ہائِ وَسِل کی حرکت کو کھینچنے سے تو ہائِ وَسِل کی جو حرکت ہے اس کو جب کھینچتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو خروج کہا جاتا ہے وَيَقُونُوا عَلِفًا قَيُوافِقُوا هَا یہ علف ہوتا ہے جیسے يُوافِقُوا هَا میں علف ہے وَالْوَاوُ كَيُحْسِنُونَهُ اسی طرح سے وَاو جیسے كَيُحْسِنُونَهُ کے اندر وَيَعَنْ كَنَعْلِهِ اسی طرح سے یا جیسے كَنَعْلِهِ میں یا ہے رَابِعُ حَلْ رَدْفُ اسی طرح سے چوتھا حرف جو ہے وہ ردف ہے وہ ہوا حرف مدن قبل روی وہ ایسا حرف ہے جو وہ حرف مدہ جو حرف روی سے پہلے ہو فَالْعَلِفُ اس میں علف ہوتا ہے علف کی مثال کا قول ہی جس طرح سے شاعر کا قول ہے عَلَا عِمْ سَبَاحًا اَيُّهَا تَلَلُ الْوَالِي یہ عِمْ سَبَاحًا یہ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے سلام ہوا کرتے تھے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے پرانے کھنڈر گروں آپ پر سلامتی ہو وَالْيَاوْ قَقَوْلِ بُعَيْدِ الشَّبَابِ عَسْرَخَانَ مَشْيبُ کہتا ہے کہ بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَسْرَخَانَ مَشْيبُ جوانی کے بعد بڑاپے نے آپ کو ان حسن کی طرف بڑھا دیا آپ کے دل کو حسین لڑکیوں کی طرف بڑھا دیا یہاں کی مثالیں وَالْوَاوْ قَسُرْحُوبِ اسی طرحیقے سے وَالْوَاوْ سُرْحُوبِ کے اندر پورا شیئر ماں قبل میں اس ترجمہ کے ساتھ گزر چکا ہے خامس و حد تاسیس و اسی طرحیقے سے پانچویں حرف پانچویں حرف جو ہے وہ تاسیس ہے وَهُوَا أَلِفٌ وَوَا أَلِفَ ہے بَعِنَهُ وَبَعِنَ الرَّوِیِ حرف اس کے درمیان اور حرف روی کی درمیان ایک حرف ہوتا ہے وَيَقُونُ مِنْ قَلِمَةِ الرَّوِیِ کا قولی کلمہ روی کے اندر اس کی مثال ہے وَلَيْسَ عَلَى الْأَيَّامِ وَالْدَّهْرِ سَالِمُوْ تو یہاں سَالِمُوْ میں جو علف ہے یہ تاسیس ہے وَلَيْسَ عَلَى الْأَيَّامِ وَالْدَّهْرِ سَالِمُوْ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص اسی طریقے سے کہتا ہے کہ علف تاسیس اس کے علاوہ میں بھی ہوتا ہے جب زمین ہو تو اس کی مثال ہے اَلَا لَا تَلُومُونِ كَفَلْ لَوْمَ مَا بِيَا فَمَالَكُمَا فِي اللَّوْمِ قَيْرٌ وَلَا لِيَا یہ شاعر عبدِ یعووس الحارسی اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس پر یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ملامت کرنے والے لوگ مجھے ملامت نہ کریں میرے لئے ملامت کے لئے یہ کافی ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے یعنی جو مجھے گرفتار کیے گئے یہ کافی ہیں باقی جو ملامت ہے فَمَالَكُمَا فِي اللَّوْمِ خَيْرٌ وَلَا لِي ملامت نہ آپ کے لئے بہتر ہے نہ میرے لئے بہتر ہے عَلَمْتَعْ لَمَا أَنَّ الْمَلَامَةَ نَفْرُحَا کہ آپ نہیں جانتے کہ جو ملامت ہے اس کا نفع قلیلن کم ہے وَمَالَوْمِ اَخِيمِن سِمَاتِيَا اور اپنے بھائی کو ملامت کرنا یہ میری عادت میں سے نہیں ہے تو یہاں جو لیا میں عرف تشبیع جو تاسیسے وہ علف ہے اس سے پہلے لا میں بھی علف موجود ہیں اسی طرح سے آباز بعض کے اندر بھی تاسیس ہوتی ہیں جیسے فَإِنْ شِئْتُمَا اُلْكِحْتُمَا اَوْنُتِجْتُمَا وَإِنْ شِئْتُمَا وَمَسَلًا بِمَسَلٍ كَمَاهُمَا وَإِنْ كَانَ عَقْلًا فَاقِلْ لِي أَخِكُمَا بَنَاتِمَ حَازٍ وَالْفِصَالِ الْمَقَادِمَا یہ شاید نے کسی کو قتل کیا تھا تو قتل کرنے کے بعد اب یہ شاید ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہے تو اب قتل کیا تھا اب شاید مقتول کے دونوں وہ رسا سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دو چیزوں میں تمہیں اختیار ہیں چاہے تو دیت لے لے چاہے تو کساس لے لے اگر تم دونوں چاہو یعنی کساس بھی لینا چاہتے ہو اور دیت بھی لینا چاہتے ہو تو تم دونوں چاہو تو پھر دودھ والی اونٹنیاں لے لو یا حاملہ اونٹنیاں لے لو اور اگر تم دونوں برابر سرابر چاہتے ہو تو پھر برابر سرابر لے لو اور برابر سرابر معاملہ کر لو اور اگر دیت چاہتے ہو تو تم دونوں دیت لے لو اپنے بھائی کیلئے ایک سالہ اونٹنی مدتے مخازن ایک سالہ اونٹنی اور آگے بڑھنے والے بچے سکتے ہیں سادس وقت دخیل ہو اس طریقے سے چھٹا حرف دخیل ہے وہ ہوا حرف وہ ہوا حرف متحرک بعد تاسیس وہ تاسیس کے بعد جو متحرک حرف ہوتا ہے وہ دخیل کراتا ہے کلام سالمن اس طریقے سے سالم کلام ہے تو یہ دخیل ہے تو یہ ہماری عبارت ختم ہو چکی ہے اب ہم کافیہ کی اگلی بات شروع کرتے ہیں اگلی تیسری بات ہے کافیہ کے حرکات تو کافیہ کے حرکات کل چھے ہیں ان چھے میں سب سے پہلے کا نام ہے مجرہ دوسرا ہے نفاظ تیسرا ہے خضو چوتھا ہے اشبا پانچوہ ہے رس چھٹا ہے توجی اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف آئے گی آگے ایک مثال بھی آئے گی تو سب سے پہلے ان کو سمجھنے سے پہلے روی مطلق اور روی مقید یہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں جس کے کھچنے سے حرکت واو علیف یا بن جائے تو وہ روی مطلق کہلاتی ہیں اور اسی طریقے سے جو روی مقید ہے جہاں حرف روی ساکن ہو تو وہ روی مقید کہلاتی ہیں یعنی روی مطلق اور روی مقید کو سمجھ لینا چاہیے اس لئے کہ آگے اس کی بزید اس پر بات ہو رہی ہے پھر مجرہ سب سے پہلے مجرہ ہے روی مطلق کی حرکت کو کہتے ہیں مجرہ کہتے ہیں روی مطلق کی حرکت کو مجرہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے نفاظ ہائے وصل کی حرکت کو نفاظ کہتے ہیں جیسے یوافق ہا میں ہا یحسنونہو میں ہونالیہی میں ہی تو اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو نفاظ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے خضو ما قبل غدف کی حرکت کو خضو کہا جاتا ہے جیسے بی الہ کی با کی حرکت مشیب کی شین سرعوب کی حا کی حرکت ہے تو یہ جیسے با لی کی با کی حرکت اور اسی طریقے سے مشیب کی شین کی حرکت اور سرعوب کی حا کی حرکت یہ خضو کہلاتا ہے اگلی قسم میں اشبا اشبا کہتے ہیں دخیل کی حرکت کو اشبا کہتے ہیں جیسے سالم کے لام کو کسرا تدافع کے فا کو زمہ تدافع پڑنا اس کو دخیل اشبا کہتے ہیں اسی طریقے سے رس تاسیس سے ماہ قبل کی حرکت کو رس کا جاتے ہیں جیسے سالم کے سین کا فتح سا تو اس کو رس کا جاتے ہیں اس پر انہوں نے ایک شیر دیا حتی اذا جنہ الزلام وختلتا جاؤ بیمزقن حل رعیت الزعب قبتو تو اس کے اندر یہ زعب با کی جو حرکتیں وہ توجیح ہیں یعنی روی مقید جو روی مقید ہیں اس کے ماہ قبل کی جو حرکت با زعب تو یہ توجیح ہیں تو آج کی سبق کے اندر ماہ قبل سبق کی کچھ عبارت اور کافیے کی حرکات یعنی اس کی سی حرکات ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی اگلے سبق میں مزید اس کی تشریح بھی ہوگی اور اس کی عبارت بھی حل کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی